موسیقی پاکستانی بیٹرز ایک بار پھر بڑی ایننگز کھیلنے میں ناکام کپتان شان مسعود سارٹ آغاز سلمان پچاس رنز کے ساتھ نمائیاں بابا رازم کی ایننگز اکتالیس رنز پر سمیٹ گئی عبداللہ شفیق چار امام الحق بارہ رنز پر چلتے بنے سعود شکیل چوبیس رزوان کی حمد پینتیس رنز پر جواب دے گئی آخری چار کھلاری کھاتا تک نہ کھول سکے پیٹ کمنز کی پانچ، ہیزل ووٹ کی چار وکٹیں سیاسی و موشی انتشار کی خواہش ون قوتوں کی ساسشے اوروچ پر الیکشن سے ملکی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ہوگا ماسی کا پھیلائے گیا زہر اتحاد اور بھائی چارے سے ختم ہوگا شاہباز شریف کی ایم کیوم قیادت کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کا چالنجز کا سامنا کرنے کے لئے تمام وسائل وقف کریں گے نظام ہوئے حکومت عوامی مینڈریٹ سے ہی چلایا جا سکتا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا کٹنے والا لارٹلا ہوتا ہے یا عدارتی حکمات پر پیش نہ ہونے والا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے اپیکس کمیٹی کا اجلاس تین جنوری کو طلب نگرہ وزیراعظم انوار لکا کر سدارت کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر بھی شرکت کریں گے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے اقدمات پر پیش رکھت کا جائزہ لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی انتخابی ٹپ ٹو کی تقسیم پر چیرمن علی گوہر سے مشابرت کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی سوپرٹنڈرن اڈیالا جھیل کے نگرانے میں ملاقات کی ہدایت عدالت کا کہنا تھا انتخابات کے لئے مشابرت کی اجازت بنیادی حق ایلیکشن میں نگرہ حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلہ بحال ہوگا یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت تاہم مشابرتی شلاز پیشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنہ کا جائزہ سوپرن کورٹ سے رجوع کے سمیت مختلف آپشنز پر ہو اور معاملے پر حتمی فیصلے کا امکان کراچی میں چند گھنٹے میں آتش ستی کے دو بڑے واقعات کورنگی انلسٹرل ایریا کی تولیہ فیکٹری شولوں میں گھر گئی فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف اینی شاہدین کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی فائر برگیٹ حکام کے مطابق پہلی منزل پر آگ پر قابو پایا گیا گیا دوسری منزل پر شولے ٹھنڈے کرنے کی کوشش جاری اور انگی ٹاؤن کی گھتا فیکٹری میں لگی آگ پر فائر برگیٹ کی دو گاڑیوں نے قابو پا دیا کراچی میں نیٹی جٹی پول پر تیز رفتار بس اولٹ گئے خاتون جانبہاق بچی سمیت چار مساخر زخمی جانبہاق خاتون زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا جانبہاق خاتون کی شنافت 58 سالہ شمی مختر کے نام سے ہوئی زخمیوں میں 9 سالہ آہورین 45 سالہ تارہ 60 سالہ عظیم اور 55 سالہ محمد یوسف شام اور دنیا میں کورونا وائرس کی دوبارہ انکری محکمہ سہر پنجاب متحرک صوبے میں دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ سرکاری اسپتالوں کو مراسلہ بھجوا دیا گیا اسپتالوں کو تمام اشتبہ کے پاس کی کورونا ٹیسٹنگ کی حدایت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے